اسلام بات کی مقامی عدالت نے شیخ رشید کا دور ساتھ جسمانی ریمانڈ دے دیا پولیس نے عدالت کو بتایا گرفتاری کی وقت شیخ رشید کے گھر پر کوئی بچہ موجود نہیں تھا کوئی شیشے توڑے گئے نہ ہی کسی قسم کی توڑ پھوڑ کی گئی پروسیکیوٹر نے کہا شیخ رشید کا فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کرانا ہے ایف آئی آر کے مطابق شیخ رشید نے عصیف زرداری پر عمران خان کے قتل کی سازش کا الزام لگایا تھانا پارا میں درج ایف آئی آر کے مطن کے مطابق شیخ رشید نے عصیف علی زرداری پر عمران خان کے قتل کی سازش کا الزام لگایا کہا عصیف علی زرداری نے دہشتگردوں کی خدمات حاصل کی شیخ رشید نے بیان تیار کردہ سازش کے تحت دیا شیخ رشید آسیف علی زرداری اور ان کے خاندان کے لیے مستقل خطرہ پیدا کرنا چاہتے ہیں شیخ رشید کے مطابق انہیں عمران خان کے قتل کی سازش کا علم ہے مقدمہ پیپلز فارٹی راول پنڈے کے نائب صدر راجہ انائیت کی درخواست پر درش کیا گیا چینمن پی ٹی امران خان کی شیخ رشید کی گرفتاری کی مزمہ ٹویٹ کیا تاریخ میں اتنی موتصب اور انتقامی نگران حکومت نہیں ملی ہمیں سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے ایسے وقت میں جب ملک امپورٹڈ حکومت کے ہاتھوں دیوالیا ہو چکا ہو پاکستان کسی احتجاجی تحریک کا متحمل نہیں ہو سکتا قانونی کارروائی ہو رہی ہے پندرہ کلو ہیروین تو نہیں ڈالی طیبہ گل کی طرح اخفا کیا ناہی بشیر بیمن کی طرح واش روح میں بند کیا خلاف قانون کام کیا تو عدالت کو بتا دیں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا شیخ رشید کی گرفتاری پر رد عمل کہا حکومت کا کوئی تعلق نہیں سیاسی مسقرہ سیاسی رنگ دینی کی کوشش کر رہا ہے پولیس ایلگار کو دھکے دینے والا مار پیٹ کرنے کا جھوپول رہا ہے باس اور چپڑاسی دونوں قانون کا سامنا کرنے سے گھبر آ رہے ہیں یہ ہر اس ادارے کو گالی دیتے ہیں جو ان سے جواب مانگے قانون کے نیچے لاؤں گا کہ ڈائلوگ پولنے والا قانون کے نیچے آنے سے کیوں ڈرتا ہے مسلم لیک نون الیکشن جیت کر فتنے کو میدان سے باہر پھینکے کی ملک میں مہگائی سابقہ حکومت کا آئی ایم ایف سے معاہدہ ہے عمران خان پاکستان کو آئی ایم ایف کے ہاتھوں گروی رکھ کر گیا آئی ایم ایف معاہدے کی وجہ سے ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں آج ہم رلیف دینا بھی چاہتے ہیں تو نہیں دے سکتے نواز شریف بہت جلد پاکستان آئیں گے مریم نواز کی بہاول پور میں میڈیا سے بات چیت مزید کہا میں آزاد یہ اظہار پر یقین رکھتی ہوں میں صحافی برادری کے ساتھ کھڑی ہوں کچھ صحافیوں نے لیبادہ بھی اڑا ہوا ہے عوامی رابطہ مہی مسلم لیک نون کی مقبولیت میں اضافہ کرے کی کے پی میں گھڑی چور کی دس سال حکومت رہی انہوں نے دہشتگردوں کے لیے دروازے کھولے کہا شاہید خاکا نباسی بڑے بھائی ہیں جلد ان سے ملاقات کرنے جاؤں گی بہاول پور میں مریم نواز کی زیر صدارت تنظیمی اجلاس بھی ہوا گورنرز نے الیکشن کی تاریخ نہ دی تو ان پر آرٹیکل سکس لگے گا نوے روز میں الیکشن نہ ہوا تو آئین کو ختم تصور کیا جائے گا راہنما تحریک انصاف فواد چوہنری کی نیوز کانفرنس کہا چاہتے ہیں پاکستان میں آئین کے مطابق انتخابات ہوں آدھی رات کو جھوٹے مقدمات اور گرفتاریاں کی جا رہی ہیں سمجھ نہیں آ رہی کون اکل مند ان حالات میں مقدمات کے مشورے دے رہا ہے ممنوع فرننگ کیس میں پیچ آئے کی درخواست مسترد اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن کا پی ٹیک اور شوخاص نوٹس جاری کرنے کا اقدام درست کرا فیصلہ میں کہا کیا ہے کہ پی ٹیک کو الیکشن کمیشن کے نوٹس کا جواب دینا ہوگا پی ٹیک آئے نے الیکشن کمیشن کی فیکٹ فائننگ ریپورٹ چیلنج کی تھی پولیس کی یونیفارم میں تھا بارہ بچ کی سینٹس منٹ پہ وہ گیٹ سے داخل ہوتا ہے کسی شخص سے بات کرتا ہے جو میرے سپائی تھے جنہوں نے چیک کرنا تھا کسی میں جسے رہ گیا میرے میرے سپائی جو کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ ان کی کتائی نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ جو کتائی ہے وہ میری کتائی ہے ہم اپنے ایک ایک شہید صورت ڈالیں گے قربانیوں کو رائے گا نہیں ہونے دنگے انشاءاللہ پشاور بم دھماکے کے خودکش حملہور کی تصاویر سامنے آگئی حملہور یونیفارم میں پولیس لائنز پہنچا اہل کار سے مسجد کا راستہ پوچھا آئی جی خیبر پخنو خام مرسم جائنساری کی نیوز کانفرنس کہا پولیس لائنز دھماکے میں ملوث دہشتگرد نیٹوک کے نستیق ہیں سی سی ٹی وی پوٹیجز میں خودکش دہشتگرد کا چہرہ دیکھ لیا دھماکے کے ملزموں کو عوام کے سامنے لاؤں گا دھماکے میں ٹی این ٹی بارود استعمال کیا گیا دھماکے میں پانچ سے دس لوگ شہید ہوئے ہوں گے دیگر شہادتیں مسجد کی چھت گرنے سے ہوئیں میرے جوانوں کی لاشوں پر سیاست نہ کی جائے مجھے کام کرنے دیں مجھے زیادہ تنگ نہ کریں شہدہ کی قربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دیں گے ایک ایک شہید کا بتلا لیں گے تفتیشی ٹیم کے مطابق حملہ ور اور لوگوں کے آنے جانے کی فوٹیجز اور تصاویر دھماکے سے پہلے کی ہیں پولیس لائن مسجد کے قریب کی ہیں دھماکہ ہوتے ہی بجلے منقطع ہو گئی فوٹیج کے مطابق دھماکہ ایک بچ کر سترہ منٹ کے قریب ہوا فوٹیج میں نوازیوں کو مسجد جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے نظر آنے والے افراد کی شناخت کرنے کا سلسلہ جاری دھماکے کا ایک اور زخمی دم توڑ گیا جانبک ہونے والوں کی تعداد ایک سو دو ہو گئی لیڈی ریڈنگ اسپتال میں اس وقت دھماکے کے پینتیز زخمی زیر علاج ساتھ زخمی آئی سی او میں داخل ترجمان ایل آر ایس کے مطابق زخمیوں میں زیادہ ترکی حالت خطرے سے باہر ہے خیبر پختونخواہ پولیس دہشتگردی کے خلاف شہادتیں تے رہی ہے دوہزار بائیس میں صوبے میں چار سو پینسٹھ حملے ہوئے گورنر خیبر پختونخواہ کی نیوز کانفرنس کہا اے پی اے سانے کے بعد زب اکٹھے ہو گئے تھے اب بھی آل پارٹیز کانفرنس کی ضرورت ہے پی ٹائی شہادتوں پر سیاست کر رہی ہے ہم کیوں الیکشن ملتوی کریں گے الیکشن تو ہوں گے اس وقت ریاست خطرے میں ہے ریاست کو بچانے کی ضرورت ہے امریکی وزیر خارجہ اینٹینی بلنکن کی پشاور خودکش حملے کی مضامت کہا شہریوں پر ہر قسم کے تشدد کے خلاف امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے دہشتگردی سے نمٹے کی کوششوں پر پاکستانی حکومت سے ہر ممکن تعاون کریں گے وزیراعظم نے کراچی میں نیوکلئر پاور پلانٹ کے تھری کا افتتح کر دیا منصوبے سے بائی سو میگا وارڈ بجلی پیدا ہوگی چین کی شراکت سے مکمل ہونے والے منصوبے سے توانائی کی ضروریات پوری کرنے میں مدد ملے گی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف کا چین کو زبر دست کے راج تحسین کہا چین نے ہر مشکل میں پاکستان کی مدد کی پاکستان کی سستے اندھن کی ضرورت ہے توانائی کی مت میں ستائیس ارب ڈالر کی پیٹرولیا مصنوعات برامت کر رہے ہیں پاکستان کے پاس ساٹھ ہزار میگا وارٹ ہائیڈرل پاور کی صلاحیت موجود ہے دیامیر بھاشا اور داسرو ڈیم پر کام جاری ہے مبینہ بیٹی کو ظاہر نہ کرنے پر امران خان کے خلاف ناہلی کیس اسلام وطحی کورٹ کا سماعت کے لیے لارچر بینچ بنانے کا فیصلہ کیس کی سماعت چیف جسٹس آمیر فاروق نے کی امران خان کی جانب سے وکیل ابو سر سلمان خان پیش ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ آئندہ ہفتے کے لیے لارچر بینچ بنا رہا ہوں مزید سماعت نو فروری تک ملتوی امران خان نے آصف زرداری پر بے بنیاد الزامات لگائے وزیر اطرح سند شجیل میمن کی پی ٹی ایڈ شئیرمن پر تنقید کہا امران خان کی جانب سے سابق صدر آصف علی زرداری پر جھوٹے اور من گھڑت الزامات لگائے گئے کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ آزاد میبران کو جہازوں میں بھر بھر کے لانے کے کتنے پیسے دیئے گئے کیا وہ بتا سکتے ہیں علیمہ خان نے شاکت خانم کی پیسوں پر پراپٹی نہیں بنائی سعید خانی کہتے ہیں امران خان نے اپنی حکومت جاتے دیکھی تو آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑ دیا اسی کا نتیجہ آج عوام بھوکت رہی ہے آصف زرداری سے متعلق امران خان کے بیان پر انہیں قانونی نوٹس پھجوا دیا گیا پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات کا تیسرا دور اقتصادی اور توانائی کے شعبے میں اصلاحات نظر سانی شدہ ڈیپٹ منیجمنٹ پلان سمیت دیگر امور زیر غور پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات نوے اقتصادی جائزے کے لیے ہو رہے ہیں امریکی ڈالر کی آج بھی اونچی اڑان انٹر بیک مارکیٹ میں ڈالر دو سو روپے 53 پیسے مہنگا ہو گیا امریکی ڈالر دو سو اکتر روپے 35 پیسے پر بند ہوا ادھر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 113 پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس 40,000 733 پوائنٹس پر بند ہوا ملک میں اسلامی اقتصادی نظام فروغ پا رہا ہے وزیر خزانہ اسحاق دار کا نیشنل اسلامی اقتصادی فورم سے خداف کہتے ہیں خواہش ہے جلد سعودی نظام کا خاتمہ کریں سٹیٹ بینک اور نیشنل بیک نے سعودی نظام ختم کرنے کے خلاف اپیلے واپس لے لی موجودہ مہگائی میں میس مانیجمنٹ اور میس گورنس ہیں پیٹرول نے پنجاب پولیس کی گاڑیوں پر مہگائی بم گرا دیا روان مالی سال کے پہلے سات ماہ میں تیل کی مد میں تمام فنڈز وصول کر لیے مالی سال دوہزار تیس پولیس نے پانچ ارب ساٹھ کروڑ تیل کی مد میں فنڈز مختص کیے تھے گزشتہ مہ کے آخر میں آخری چوتھے کوارٹر کے ایک ارب چالیس کروڑ وصول کیے لاہور سمیت پنجاب بھر میں بیس ہزار سے زائد گاڑیاں اور موٹر سائیکل پولیس کے پاس موجود ہیں روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں لیٹر پیٹرول پیٹرولنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے ساتھر نے بیریسٹر شہزاد اطا الہی کو اٹرنی جنرل تائیونات کرنے کی منصوری دے دی بیریسٹر شہزاد اطا الہی کو منصور عثمان آواہم کی جانب سے آہتہ نہ سنبھالنے پر اٹرنی جنرل تائیونات کیا گیا کراچی میں پی آئی ڈی سی ٹریفک سیکشن پر خاتون کی ڈی ایس پی ٹریفک سے بتتمیزی مشتل خاتون نے ڈی ایس پی کو تھپڑ بھی رسید کر دیئے واقعی کی ویڈیو منظریان پر آگئی ذرائع ٹریفک پولیس کے مطابق کارززوار خاتون کو موبائنہ طور پر فینسی نمبر پلیٹ اور کلاسز نصب کرنے پر روکا گیا تھا خاتون نے ٹریفک پولیس سے تاون کی بجائے بتتمیزی شروع کر دی ٹریفک پولیس کا دعویٰ نیول چیف امجد خان نیازی کا تربت میں پاک بحریہ کی تنسبات کا دورہ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق نیول چیف نے تربت میں جدید طبیعی آلات سے آراستہ اسپتال کا افتتاق کیا ایڈمیرل امجد خان نیازی کو تربت میں پاک بحریہ کی آپریشنل تیاری پر بریفن دی گئی نیول چیف نے افسروں اور جوانوں کی تیاری پر مکمل اتمنان کا اصحار کیا پی سی بی میں اکھار پر چھار جاری ایک دو نہیں تین تین سیلیکشن کمیٹیاں بنا دی شاہدہ فریدی سمیت تین منیجمنٹ کمیٹی ارکان نے سمیداریاں سنبھالنے سے ماسٹرات کر لی ہارون رشید دوبارہ منیجمنٹ کمیٹی میں شامل کر لیے گئے کپتان بابر آزم کو ٹروفیز مل گئیں آئی سی سی ونڈے اور سرگار فیلڈ سوبرز ٹروفیز محصول نجم سیٹھی نے قدافی سٹیڈیم میں ٹروفیاں ہوا لے کی شاداب خان نافرفری کو دلہا بنے کے شادی کی تقریب اسلام آباد میں ہوگی شاداب خان سابق کرکٹرز سکلین مستحق کی داماد بننے جا رہے ہیں نکاح گزشتہ ماہ ہو چکا ہے